اسلام علیکم موجودہ سلسلے سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پاکستان کے مختلف مقامات پر موسرہ دھار سے شدید بارش ریکارڈ کی گئی تازہ ترین سٹلائٹ تصویر پر نظر ڈالیں تو اس وقت بھی میاں والی کے ساتھ ساتھ وستی پنجاب شمال مشرقی سندھ اور جنوب مشرقی پنجاب کے علاقوں میں گرچ مکہ بادل موجود تھے اور بعض مقامات پر بارش ریکارڈ ہو رہی تھی گزشتہ رات بھی مغربی اور بلائی سندھ کے ساتھ ساتھ کچھ وستی سندھ کے علاقوں سے موسرہ دھار سے شدید بارش کی طرح مصول ہوئی ہیں جبکہ بلوچستان کے بھی کئی مقامات پر شدید بارش کے بعد سلابی صورتحال دیکھنے کو ملی ہے اگلے اٹھالیس گھنٹے سندھ اور بلوچستان کے لئے کافی اہم ہیں سرسلے کی شدت میں مزید اضافہ ہونا ہے اور کئی مقامات پر موسرہ دھار سے شدید بارشوں کے بعد سلابی صورتحال بھی دیکھنے کو مل کہ یہاں کے مقامی افراد محتاط رہیں تازہ ترین موسمی سسٹموں پر نظر ڈالیں تو ایک مغربی نظام پاکستان کے شمالی علاقوں پر موجود ہے جس کا اثر آج کا دن رہے گا امید ہے کہ اس کے بعد سلسلے کی شدت ختم ہو جائے گی ایک نیا مغربی نظام اس وقت عراق اور ایران کے علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے جو امید ہے کہ سفر کرتا ہوا بیس انیس اور بیس اگست کی درمیانی رات سے ملک شمالی علاقوں پر پہنچے گا اور ملک وست اور شمالی علاقوں میں بارش کا سبب بنے گا اس وقت ایک سرکولیشن ایکٹیو جو ہے وہ راجستان کے علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران مزید شدت اختیار کر کے پاکستان اور بھارت کے بارڈر کے علاقوں پر یہاں پر لو پریشر کی حالت میں آ سکتا ہے جس سے جنوبی پنجاب سندھ اور بلوچستان کے علاقے بری طرح متاثر ہوتے دیکھائی دے رہے ہیں اور کئی مقامات پر سلاوی صورتحال پیدا ہونے کا خطرہ م احیرہ عرب اور گجرات کے ملحقہ علاقوں پر موجود تھا ابھی بھی کمزور حالت میں دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن آنے والے بارہ گھنٹوں کے درانے اس کی شدت میں مزید کمی دیکھنے کو ملے گی ایک کمزور سرکولیشن اس وقت بھی سندھ بلوچستان کے ملحقہ علاقوں پر موجود ہے اور اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران بھی سندھ اور بلوچستان کے کئی علاقوں میں بارش کا سبب بنے گا ایک کمزور سی طرف اس وقت بھی جنوبی بھارت کے علاقوں پر موجود ہے جبکہ کمزور سرکولیشن اس وقت بھی یہاں پر جنوب مشرقی بھارت کے قریب دیکھنے کو مل رہا ہے ایک نیا سرکولیشن خلیج بنگال اور بنگلہ دیش کے ملکہ علاقوں پر موجود ہے جس کے اثر سے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران بنگلہ دیش کے کئی علاقوں میں شدید بارشوں کا سبب بنے گا اگر منسون سیزنل ٹراف کی بات کی جائے اس کا مشرقی سرہ وستی جو خلیج بنگال ہے یہاں سے ہوتا ہوا پاکستان کے جنوبی علاقوں تک وستی علاقوں تک بنا ہوا ہے اور امید ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران تمام تر موسمی سسٹم کے زیرے اثر پنجاب خبر پختونخواہ یلکہ دولتستان کشمیر کے جنوبی علاقوں کے ساتھ سندھ بلوچستان کے علاقوں میں کئی مقامات پر موسرہ دھار سے شدید بارشیں ریکارڈ کی جائیں گی ایک سرکولیشن اس وقت بھی یمن کے علاقوں پر موجود ہے یہ لوپریشن جو آگے بڑھے گا امید ہے کہ اس نے سندھ بلوچستان کو متاثر کرتے ہوئے بحیر عرب سے ہو کر یہ امان کی طرف نکل جائے گا اور سلطنت امان کو بھی انیس سے بیس اگست کے دوران بری طرح متاثر کر سکتا ہے اس کے اثرات ہمیں ابو زہبی کے علاقوں میں بھی انیس سے بیس اگست کے دوران دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور انتہائی جو یہاں پر شمال مشرقی سعودی عربیہ کے علاقے ہیں یہاں تک بھی اس کا اثر پڑھنے کے امکانات موجود ہیں اس کے بعد ایک اور ہوا کا کم دباؤ امید ہے کہ سندھ کے علاقوں کو چھبیس سے ستائیس اگست کے دوران متاثر کرے گا اور موسرہ دار سے شدیر بارشوں کا سبب بنے گا آج سے منسون کے دوسرے ہاف کا آغاز ہو گیا ہے جو کہ تیس ستمبر تک رہے گا اس دورانیے میں پاکستان میں معمول سے زیادہ بارشیں برسنے کے امکانات موجود ہیں بارحال تازہ سترین موسمی سسٹموں پر نظر ڈالنے کے بعد اگر آج سندھ کی بات کی رہے تو اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران میں کشمور گھوٹ کی جیک بباد شکارپور کمبر شہداد کوٹ سکھر خیرپور دادو نوشیرو فیروز نواب شاہ سانگھر مٹیاری کے علاقے شامل ہیں علاقوں میں بارش کے امکانات موجود رہیں گے سانگھر جام شورو ٹنڈو اللہ یا ٹنڈو محمد خان حیدر آباد کے علاقوں میں بھی بادل بننے کے امکانات موجود ہیں جو محدود علاقوں میں بارش کا سبب بنیں گے زشتہ رات بھی سمندری بادلوں سے کراچی کے مختلف علاقوں سے ریم جم بونہ باندی ہلکی پھل کی بارش کی تلات مصول ہوئی ہیں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی سمندری بادلوں کا اثر رہے گا کراچی میں جو بارش کی شدت ہے وہ سترہ سے اٹھارہ آگست کے دوران دیکھنے کو ملے گی اس سسٹم کا کوئی براہ راست اثر تو نہیں رہے گا پھر بھی گرچ مک کے بادل تشکیل پائیں گے تو کراچی کے بھی اکثر مقامات پر موتہ دل سے تیز اور بعض مقامات پر موسرہ دار سے شدیر بارش ریکارڈ ہونے کا امکان موجود ہے پورے کراچی میں ایک جیسی بارش ہو ایسا امکان تو نہیں کہیں کم تو کہیں زیادہ بارش سترہ اور اٹھارہ آگست کے دوران دیکھنے کو ملے گی حیدر آباد کے علاقوں میں بھی بارش کی مکانات موجود ہیں اس کے علاوہ ٹھٹھا سجاوال بدین ننگر پارکر کے علاقے شامل ہیں عمر کوٹ اسلام کوٹ میر پرخاص ان علاقوں میں بھی سترہ اور اٹھارہ کے دوران بارش کی مکانات آج کی نسبت زیادہ ہیں آج بھی اکر اکر یا چند مقامات پر ان علاقوں میں بھی ڈیولپمنٹ ہو کر بارش کا سبب بن سکتی ہے البتہ دادو نوشیرو فیروز کمبر شہداد یہ کافی بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں یہاں پر منسلہ دار سے شدید بارشوں کے بعد سلابی صورتحال بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر یہاں پر بلوچستان کی بات کی جائے بلوچستان کے مشرقی اور وسطی علاقے جس میں موسیٰ خیل شرانی بارخان کولو ڈیرہ بکٹی ڈیرہ مراد جمالی سبی سوئی جعفر آباد نصیر آباد جھل مقسی خزدار بیلا لس بیلا حب اوثل عوران خاران پنجگور تربت گوادہ رورمارہ جیوانی پسنی کے علاقے شامل ہیں یہاں پر سترہ اٹھارہ انیس کے دوران بھی سترہ اٹھارہ کے دوران موسیٰ دار سے شدید بارش کا امکان موجود ہے جبکہ آج سولہ اگست کو بھی یہاں پر کئی مقامات پر موسیٰ دار سے شدید بارش ریکارڈ کی جائے گی کوئٹا مستونگ ہرنائی لورالائی سبی کلات یوب زیارت کے علاقوں میں بھی بارش کے امکانات موجود رہیں گے البتہ نوش کی چاوی کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ واشق کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بادل بن سکتے ہیں لیکن بڑی بارش کا امکان نہیں اس طرح چمن کے علاقوں میں بھی کسی خاطر خواب بارش کی امیند نہیں ہے بات کیجئے یہاں پر پنجاب کی تو پنجاب کے اکثر علاقوں میں جس میں شمالی اور وسطی مغربی پنجاب کے علاقے شامل ہیں کہیں موتدل کہیں موسیلہ دار تو کہیں شدید بارش ریکارڈ کی گئے بھکھر کے علاقوں سے بھی زبردست بارش کی اطلاعات موصول ہوئیں اس کے علاوہ لیہ کے علاقوں سے بھی زبردست بارش کی اطلاعات موصول ہوئیں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی راولپنڈی اسلام آباد مری اٹک جیلہم کے علاقے شامل ہیں گجرات سیالکوٹ نارووال گجرانوالا وزیر آباد منڈی بہاودین چکوال تلہ گنگ میاں والی خشاب سرگودہ چنیوٹ فیصل آباد قصور ننکانہ سیب اکارہ کے ازلاع شامل ہیں یہاں پر کہیں ہلکی کہیں متدل تو کہیں تیز سے موسیلہ دار بارش کا امکان موجود ہے جبکہ بہاول نگر ویہاڑی خانے وال لودران ملتان مزفرگڑ کوٹدو تونسا لیہ دیرہ غازی خان راجنپور رحیم یار خان بہاول پر کے ازلاع شامل ہیں ان علاقوں میں بعض مقامات پر موسیلہ دار سے شدید موسیلہ دار بارش بھی ریکارڈ ہونے کا امکان موجود رہے گا سسٹم کا اثر زیادہ تر بہاول پر رحیم یار خان راجنپور کے ازلاع پر رہے گا تو ان علاقوں میں شدید سے انتہائی شدید بارشیں بھی بعض مقامات پر ریکارڈ ہو سکتے ہیں جو کہ مقامی طور پر اربن فلڈنگ کا سبب بھی بن سکتی ہیں اگر بات کیجئے یہاں پر خیبر پختونخواہ کے تو اکثر علاقوں میں اگلے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دران بارش ریکارڈ کی گئی ہے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران بھی مان سہرہ منگورہ سوابی اس کے علاوہ عیبت آباد سواب مانم جببہ ناران کاغان چدرال دیر بنیر پشاوہ دیرائی اسمہیر خان کررک بنو ہنگو لکی مروت کے علاقے شامل ہیں کوہارڈ ان علاقوں میں بادل بننے بارش کے امکانات موجود رہیں گے کچھ شمالی شمال مشرقی اور مشرقی جو خیبر پختونخواہ کے علاقے ہیں یہاں پر موصلہ دار سے شریر بارش بھی ریکارڈ ہونے کا امکان فلحال موجود رہے گا اور سلابی صورتحال بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے دریائے کابل کی بات کیجئے تو فلحال نچلے درجے کا سلاب ہے اس کے علاوہ اگر دریائے سندھ کی بات کریں تو تربیلہ سے لے کر کوٹری بیراج تک نچلے سے درمیان درجے کا سلاب ہے اس کے علاوہ اگلے بارہ سے اٹھارہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سندھ کی صورتحال مزید بھی گھننے کی امکانات موجود ہیں دریائے سندھ میں مزید نچلے سے درمیان درجے کے سلاب کے آمد کا خطرہ رہے گا جبکہ مرالہ پر آنے والا درمیان درجے کا سلابی ریلہ اس وقت خانکی سے قادرہ بار کی طرف بڑھ رہا ہے اور تقریباً ایک لاکھ ساٹھ ہزار پینسٹھ ہزار کی اسے کئی سلابی ریلہ ہے جو کہ ہیڈ تریموں پر اگلے بہتر گھنٹوں کے دوران پہنچے گا جس سے ملٹان اور مزفرگڑ کے علاقے جو ہے وہ کافی حد تک متاثر ہو سکتے ہیں یہاں کے مقامی افراد محتاط رہے ہیں اور اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید بارش کے سبب دریائے چناب میں مرالہ کے مقام پر مزید ایک سلابی ریلہ پہنچ سکتا ہے جو کہ درمیانی سے انچے درجے کا رہ سکتا ہے لیکن امید ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران جو بارش ہوگی وہ مختصر دورانی کی ہوگی زیادہ نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا اگر بات کیجئے یہاں پر کشمیر اور گلگت بلتستان کی تو کئی مقامات پر بادل موجود ہیں جنوبی کشمیر کے علاقوں میں جس میں جمہو ڈیویزن ادھمپور بھمبر کے علاقے شامل ہیں شپیان راولہ کوٹ مزفر آباد صدنوٹی کوٹ علی میرپور ان علاقوں میں فیلہا لگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی باری بارش کے امکانات موجود رہیں گے اگر تھنڈر سہل طاقتور رہے تو یہاں پر موسیدہ دار سے شریر بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے اس کے لئے گلگت گزر ہنزہ چلاس سگردو کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بھی بادل بننے اور محدود علاقوں میں بارش کی مقانات موجود رہیں گے وستی اور شمالی کشمیر کے علاقوں میں بادل ضرور بنیں گے رمجم بونہ بانی حلقی فرقی بارش ہو سکتے لیکن جیسے بچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش ریکارڈ کی گئی ہے اس طرح کی بارش کے لئے مزید کچھ انتظار کرنا پڑے گا اور اگلے مغربی سلسلے سے ایک بار پھر یہاں پر اچھے سپیل دیکھنے کو مل سکتے ہیں جس بارے آپ کو وقتاً فوقتاً اگاہ کرتے رہیں گے